ازدانِ گرامی کس خدر واقعات ہے کہ فقر کو کبھی تم عیب نہ سمجھنا یہ فقر تمہارے لیے آسانی کا سبب ہے روایت میں چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے ہمارے شیعوں کے لیے بے قدر کفاف دولت عطا کی ہے اب وہ چاہے مشرق چلے جائیں یا مغرب چلے جائیں انہیں جتنا ان کی دولت ان کے نام پر لکھ دی گئی ہے وہی ملنے والی ہے امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے پروردگار نے آخرت کو رکھا ہے اس لیے کہ دنیا فانی ہے دیکھیں ازدانِ گرامی پروردگار نے اہلِ بیت کو بخا عطا کی ہے اور دشمنان اہلِ بیت کو فنا عطا کی ہے اہلِ بیت باقی رہنے والے ہیں اور دشمنان اہلِ بیت فنا ہونے والے ہیں دیکھیں آج اہلِ بیت کا ذکر زندہ ہے دشمنان اہلِ بیت مٹ گئے جو بادشاہ تھے حکمران تھے مگر آج نام و نشان باقی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے اہلِ بیت کو ایسی زندگی عطا کی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور پروردگار نے اہلِ بیت کو ایسی دولت عطا کی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ جنت کے مالک بنایا ہے اگر دنیا لائق ہوتی تو اہلِ بیت اس پر راج کرتے حکومت کرتے مگر آپ دیکھیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام کتنی غریبانہ زندگی گزارتے تھے کتنی ساتھی زندگی گزارتے تھے ایک مرتبہ جنابِ فضا کہ جب آپ کی خدمت میں آئیں اہلِ بیت کی خادم بن کر کنیز بن کر تو ایک مرتبہ جنابِ فضا نے دیکھا کہ اس خطر غربت ہے مولا کے گھرمت جنابِ فضا علمِ کیمیا جانتی تھی وہ چاندی بنانے کا علم انہیں معلوم تھا ایک مرتبہ انہوں نے چاندی کی مچھلیوں کو بنایا اور بنا کر مولا کے سامنے پیش کر دیا کہا یا علی اسے ان مچھلیوں کو بیچ کر اپنے گھر کی مشکلات کو دور کر دیں ایک مرتبہ علی نے جب فضا کے ہاتھ میں مچھلیوں کو دیکھا کہا فضا ذرا اپنے ہاتھ میں تو دیکھ اب جو فضا نے دیکھا وہ چاندی کی نہیں بلکہ سونے میں تبدیل ہو گئی اب وہ ہاتھ میں نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی ہے وہ ہوا میں تیر رہی ہیں دیکھیں یہاں پر علی بتا رہے ہیں اگر ہم اشارہ کریں تو یہ چاندی سونے میں تبدیل ہو جائے اس کے بعد کہا فضا ذرا اپنے خدموں کے نیچے دیکھ اب جو فضا نے اپنے خدموں کے نیچے دیکھا دیکھا زمین کے نیچے سے سونے اور چاندی کی نہرے بہ رہی ہیں اس کے بعد علی نے کہا فضا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہم جو زندگی غریبانہ گزار رہے ہیں یہ ہماری غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے یہ زندگی ہمارے شیعوں کے لیے نمون عمل بنے کہ دیکھو ہم بھی بھوکا رہتے تھے ہم میں بھی فاخے کیے ہیں مشکلات میں گزارا ہے کہ فضا یہ ہماری زندگی تاکہ ہمارے شیعوں کے لیے نمون عمل بنے ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں